بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک ٹیکسی ڈرائیور سے سیکھی ہے اور اپنے کام کو دوسروں سے مختلف بنا کر کس طرح کامیاب ہونا ہے یہ بھی مجھے اس ٹیکسی ڈرائیور نے سکھایا ہے اتنا کہنے کے بعد وہ شخص کچھ لمحوں کے لیے رکا ہال میں گہرا سنناٹا تھا پھر اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے اس ٹیکسی ڈرائیور کی کہانی سنائی وہ بولے کہ ایک مرتبہ میں اسلام آباد میں جہاز سے اترا اور کسٹم سے گزر کر ٹیکسی لینے اسٹینڈ کی طرف چلا گیا اسی دوران میرے پاس ایک ٹیکسی رکھی تو مجھے جو چیز انوکھی لگی وہ گاڑی کی چمک دمک تھی اس کی پالش دور سے جگمگا رہی تھی ٹیکسی سے ایک اسمار ڈرائیور تیزی سے نکلا اس نے سفید شرٹ اور سیاہ پتلون پہنی ہوئی تھی جو کہ تازہ تازہ استری شدہ لگ رہی تھی اس نے سلیکے سے سیاہ ٹائی بھی باندھی ہوئی تھی وہ ٹیکسی کی دوسری طرف آیا اور میرے لیے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول دیا اس نے ایک خوبصورت کارڈ میرے ہاتھ میں تھمایا اور کہا سر جب تک میں آپ کا سامان ڈگی میں رکھوں آپ میرا مشن اسٹیٹمنٹ پڑھ لیں میں نے آنکھیں موچ لیں اور دل میں سوچا یہ کیا ہے بہرحال میں وہ کارڈ پڑھنے لگا اس میں لکھا تھا میرا نام تارک ہے میں آپ کا ڈرائیور ہوں میرا مشن ہے کہ مسافروں کو سستے داموں سب سے مختصر اور محفوظ رستے سے ان کی منزل تک پہنچاؤں اور ان کو مناسب محول فراہم کروں کارڈ پر یہ پڑھ کر میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا میں نے آس پاس دیکھا تو ٹیکسی کا اندر بھی اتنا ہی صاف تھا جتنا کہ وہ باہر سے جگمگا رہی تھی اسی دوران وہ اسٹیئرنگ ویل پر بیٹھ چکا تھا پھر اس نے مجھ سے پوچھا سر آپ کافی لیں گے یا چائے پینا پسند کریں گے آپ کے ساتھ ہی دو تھرماث پڑے ہوئے ہیں جن میں چائے اور کافی موجود ہے میں نے مزاکت میں کہا کہ نہیں میں تو کولڈرنگ پیوں گا وہ بولا سر کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے پاس آگے کولر رکھا ہوا ہے اس میں کوہ، لسی، پانی اور اورنجوز سب کچھ موجود ہے آپ کیا لینا چاہیں گے میں نے لسی کا مطالبہ کیا اور اس نے آگے سے ڈبا پکڑا دیا میں نے ابھی اسے مو بھی نہیں لگایا تھا کہ اس نے کہا سر اگر آپ کچھ پڑنا چاہیں تو میرے پاس اردو اور انگریزی کے اغبارات موجود ہیں میں خاموش رہا اور اس شخص کو نوٹ کرتا رہا اگلے سگنل پر گاڑی رکھی تو تارک نے ایک اور کارٹ مجھے پکڑا دیا کہ اس میں وہ تمام ایف ایم اسٹیشنز ہیں جو میری گاڑی کے ریڈیو پر لگ سکتے ہیں اس کے علاوہ ان میں وہ تمام ایلبم بھی ہیں جن کی سی ڈی میرے پاس ہے اگر آپ کو موسیقی سے شوق ہے تو میں لگا سکتا ہوں اور جیسے یہی کچھ کافی نہیں تھا اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا سر میں نے ائر کنڈیشن کھول دیا ہے آپ بتا دیجئے گا کہ ٹیمپریچر زیادہ یا کم ہو تو آپ کی مرضی کے مطابق کر دوں گا اس کے ساتھ ہی اس نے رستے کے بارے میں بتا دیا کہ اس وقت کس رستے پر سے وہ گزرنے کا ارادہ رکھتا ہے کہ اس وقت وہاں رش نہیں ہوتا پھر بڑی پتے کی بات پوچھی سر اگر آپ چاہیں تو رستے سے گزرتے ہوئے میں آپ کو ان علاقوں کے بارے میں بتا سکتا ہوں اور اگر آپ چاہیں تو آپ اپنی سوچوں میں گم رہ سکتے ہیں وہ شیشے میں دیکھ کر مسکر آیا میں نے پوچھا تارک کیا تم ہمیشہ سے ایسے ہی ٹیکسی چلاتے ہو اس کے چہرے پر پھر سے مسکراہت آئی اور وہ مسکراتے ہوئے بولا نہیں سر یہ کچھ دو سال سے میں نے ایسا شروع کیا ہے اس سے پانچ سال قبل میں بھی اسی طرح کڑتا تھا جیسے کہ دوسرے ٹیکسی والے کڑتے رہتے ہیں میں بھی اپنا سارا وقت شکایتیں کرتے گزارا کرتا تھا پھر میں نے ایک دن کسی سے سنا کہ سوچ کی طاقت کیا ہوتی ہے یہ سوچ کی طاقت ہوتی ہے کہ آپ بتخ بننا پسند کریں گے یا اقاب اگر آپ گھر سے مسائل کی توقع کر کے نکلیں گے تو آپ کا سارا دن برا ہی گزرے گا بتخ کی طرح ہر وقت کی ٹینٹے سے کوئی فائدہ نہیں اقاب کی طرح بلندی پر اڑو تو سارے جہان سے مختلف لگو گے یہ بات میرے دماغ کو تیر کی طرح لگی اور اس نے میری زندگی بدل دی میں نے سوچا یہ تو میری زندگی ہے میں ہر وقت شکایتوں کا امبار لیے ہوتا تھا اور بتخ کی طرح سے ٹینٹیں کرتا رہتا تھا بس میں نے اقاب بننے کا فیصلہ کیا میں نے ایڈ گر دیکھا تو تمام ٹیکسیاں گندی تھی ان کے ڈرائیور گندے کپڑوں میں ملبوس رہتے تھے ہر وقت شکایتیں کرتے رہتے تھے اور مسافروں کے ساتھ جھگڑتے رہتے تھے ان کے مسافر بھی ان سے بیزار ہوتے تھے کوئی بھی خوش نہیں تھا بس میں نے خود کو بدلنے کا فیصلہ کیا پہلے میں نے چند تبدیلیاں کی گاڑی صاف رکھنا شروع کر دی اور اپنے لباس پر توجہ دی جب گاہکوں کی طرف سے حوصلہ افضائی ملی تو میں نے مزید بہتری کی اور اب بھی بہتری کی تلاش میں ہوں ٹیکسی ڈرائیور اتنا کہنے کے بعد خاموش ہو گیا میں نے اپنی دلچسپی کے لیے پوچھا کیا اس سے تمہاری آمدنی پر کوئی فرق پڑھا تو اس نے جواب دیا سر بڑا فرق پڑھا ہے پہلے سال تو میری انکم ڈبل ہو گئی اور اس سال لگتا ہے کہ چار گناہ بڑھ جائے گی اب میرے گاہک مجھے فون پر بک کرتے ہیں یا ایس ایم ایس کر کے وقت ٹیک کر لیتے ہیں دوستوں یہ تارک تھا اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بتخ نہیں بننا چاہتا بلکہ اقاب بننا چاہتا ہے تو اب آپ کا کیا خیال ہے اس ہفتے سے اقاب کا سفر نہ شروع کیا جائے تارک نے مجھے ایک نیا فلسفہ دیا ہے سوچ بدلو زندگی بدلو وہ جو کسی نے کہا ہے نا کہ کوئی بھی پانی میں گرنے سے نہیں مرتا مرتا وہ اس وقت ہے جب وہ اس مشکل سے نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤن نہیں مارتا تو بلکل ایسا ہی فلسفہ کامیابی کا ہے کامیابی ان کو نہیں ملتی جو محض شکایات کرتے رہتے ہیں بلکہ یہ تو ان کا مقدر بنتی ہے جو اس کے لیے محنت کرتے ہیں اور دوسروں سے مختلف ہو کر اس کے حصول کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ بتخ بنے رہ کر اپنی زندگی ناکامیوں اور محرومیوں میں گزارنا چاہتے ہیں یا پھر اقاب کی طرح فضا میں بلند ہو کر دوسروں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے آسمان کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہیں اور اپنا نام کرنا چاہتے ہیں